ایمار نیوز بلٹن ایٹ نائن میں آپ کا استعبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تمام خبریں رانی گنچ بائبل ہاؤس سکندر آباد کی ایک ٹیفن سینٹر کی لاپروائی کی وجہ سے سلنڈر سے لگی آگ حادثہ اتنا بھیانک پیش آیا کہ اس کی آزو بازو کی دکانوں کو بھی بھاری نقصان پیش آیا جس میں ایک تو جوتوں کا شوروم ہے سپورٹ پر فائر ڈپارٹمنٹ نے پہنچ کر اس بھیانک آپ کو کابو کرنے کی کوشش کی کیشن باگ بھادر پورا پولیس ٹیشن لیمٹس ہیدر آباد کے علاقے میں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر حادثہ پیش آیا جہاں ایک مزدور کی ہوئی موت تفصیلات ہے کہ رحمان نامی شخص جو ویسٹ بینگال کا رہنے والا ہے وہ ایک مزدوری کا کام کرنے کے دوران لگڑی توٹنے کی وجہ سے دوسری منزل سے گر پڑا جس کے بعد اسے ہاسپٹل منتخل کرنے کے دوران اس کی موت ہو گئی چنچل گڑا سینٹرل جیل کے علاقے میں کچھ نوجوان لڑکے بہت ہی خطرناک بائک سٹنس کرتے ہوئے نظر آئے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے جان دے وہاں شاپ کرنے سے روکے اور حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے حرکتوں پر سخت کا روائی ہو لابکٹا کے عروج اینٹی کیر سینٹر میں کوویٹ سے متاثر لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے جہاں پر مریضوں کی لاپروائی نظر آئی مریض اپنے استعمال کیے گئے ماسک ایسے ہی پھیک رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا کوئی پتا نہیں دوسرے لوگوں کو ان سے خدرہ ہونے کے چلتے ان کے خلاف بھوانی اگر پولیس ٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی مسجد علماس چوتو اپل کے زمین پر ٹی آر ایس گورنمنٹ کا خفزہ مسجد کی زمین پر تعمیر کرا جائے گا ایم آر او آفیس مطین شریف عثمان محمد خان نظام الدین نے مسجد پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور اس کے خلاف کمپلین درج کروائی ایہ ایم آئی ایم کے پریسیڈنٹ ایم پی بارشتر اسد الدین اویسی صاحب نے آغاپور فنکشن آل ہیدراباد کے پاس کوویڈ ہیلپ لائن اور آکچیجن سینٹر کا اناؤگریشن کیا ان کے ساتھ یہاں یاخوب پورا ایم آل احمد پاشا خادری صاحب نامپلی ایم آل ای جعفر حسین مہراج اور ملے پلی کارپوریٹر زفر خان صاحبی موجود تھے مہدی پٹنم گوجہ گٹا گڑی ملکاپور کی عوام جی ای جم سی کی وجہ سے ہے پریشان عوام کا کہنا ہے کہ جی ای جم سی تیس سال پرانے مکانوں کو تباہ کر رہی ہے عوام نے کہا کہ لوگ پہلے ہی کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اب جی اے جمسی کی وجہ سے آئین نگر وادیہ سلان کی علاقے میں کانگریس پارٹی مینورٹی چیئرمن محشورم کانسٹیونسی کے شیخ یوسف حسین خوادری کی جانب سے تقریباً سو راشنکٹس عوام میں باتے گئے اس موقع پر دسٹرک کانگریس کمیٹی کے چیئرمن محمد ریاض صاحب اور جلپلی مونسپالٹی مینورٹی چیئرمن احمد صاحب بھی موجود تھے